اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سازمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو امریکہ نے گھیرنا شروع کر رکھا ہے امریکہ کی جانب سے افغان طالبان کی حکومت کو نئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور طالبان کی حکومت کو دوہا معاہدہ توڑنے والا قرار دی جا رہا ہے اس حوالے سے امریکہ کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے جو امریکہ کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں جن کا نام نیٹ پرائس ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہا کے اندر افغان طالبان کے عالی حکام سے امریکی حکام کی ملقات ہوئی ہے تھامس فیس جو امریکی مندو پر آئے افغانستان ہیں ان کی افغان طالبان سے ملقات ہوئی ہے اور اس سے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے طالبان کے سامنے ثبوت رکھے ہیں کہ آپ دوہا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو آپ کے ملک کے اندر القائدہ ہے ڈاکٹر ایمنو زباہری آپ کے ملک کے اندر تھا جسے امریکہ نے مارا ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے ملک میں القائدہ کے مزید لوگ موجود ہیں اور اس وجہ سے آپ دوہا معاہدے کی واضح طور پر خلاف ورزی کر رہے ہو اس کی سنگین جو نتائج ہیں آپ کو بھگتنا پڑیں گے تو یہ ناظرین کرام امریکی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیٹ پرائس ان کی جانب سے ادھمکی طالبان کو دی گئی ہے جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ افغانستان کے اندر مزید ڈرون اٹیک کرنا چاہتا ہے آنے والے دنوں میں امریکہ مزید افغانستان کے اندر حملے کرنا چاہتا ہے اپریشن کرنا چاہتا ہے اگرچہ افغان طالبان واسے کر چکے ہیں کہ ابھی تک کہ ڈاکٹر ایمن الزواہری کی جو اپریشن ہے اس حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ہیں اور محاضی دعویٰ ہی دعویٰ ہے لیکن بھارہ ایک دوسرے پر الزام ہے کہ آپ دوہا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے امریکہ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ڈرون حملے کرنے کی پہل کی تھی دوسری جانب ناظرین اے کرام ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کئی سالوں کے بعد جو عالمی عدالت انصاف ہے آئی سی سی ان کی جانب سے بقائدہ افغانستان کے اندر جو جنگی جرائم کی تحقیقات ہیں ان کو کھولنے کا آغاز کر دیا گیا ہے یعنی افغانستان کے اندر پچھلے بیس سالوں میں جو جنگی جرائم ہوئے ہیں کون کون مرتقب ہوئے ہیں اس حوالے سے نئی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اب ایک ایسے موقع پر جب افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ڈیڑھ سال ہونے والے ہیں امریکہ کی ایماء پر یورپ کی ایماء پر جو عالمی عدالت انصاف کی جنگی جرائم کی تحقیقات ہیں یہ طالبان کو پھنسانے کا ایک بڑا حرب ہے افغان طالبان پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کی مرتقب ہوئے ہیں پنجشیر اور باقی علاقوں میں انہوں نے مخالفین کے سرکلم کیے ہیں اور انہوں نے مخالفین پر ظلم و تشدد کیے ہیں اب عالمی عدالت انصاف کے ذریعے سے یہ جو تحقیقات ہوں گی ان تحقیقات میں طالبان کو ہی گھیرے میں لیا جائے گا طالبان کا ہی شکنجہ کا سجائے گا ورنہ پچھلے بیس سالوں میں جتنے جنگی جرائم امریکہ نے افغانستان میں کیے ہیں شاید ہی اس کی مثال دنیا میں کہیں اور ملتی ہو گوانتا نامو جیل ابو غریب جیل اور اس کے علاوہ جو ناظرین اکرام افغانستان کے اندر بگرام جیل اس کے اندر قیدیوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ صرف کافی ہے امریکہ کو اور یورپ کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے اور یورپ نے اپنی تفریح طبع کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے درجنوں افغان شہریوں کو گولیاں مار کر قتل کیا ہے امریکی فوجی جنگی جرائم کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے جنگی جرائم کی ہیں آسٹریلیا کے اندر نیوزوی لینڈ کے اندر اور یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر جو فوجی گئے تھے لڑنے کے لیے افغانستان انہیں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جنگی جرائم کے ارتکاب کیا ہے اور بقاعدہ وہاں سزائیں ہوئی ہیں لیکن آج تک امریکہ کو جنگی جرائم کی وجہ سے سزائیں نہیں ملی کیونکہ امریکہ عالمی عدالت انصاف کا ٹھیکے دار ہے چیمپین ہے اور وہ عالمی عدالت انصاف کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے ڈونالڈ ٹرم کے زمانے میں جب عالمی عدالت انصاف پر پریشر تھا کہ وہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرے افغانستان کے حوالے سے تو ڈونالڈ ٹرم نے کہا کہ ہم عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہی نہیں ہیں عالمی عدالت انصاف کون ہوتی ہے جو امریکی فوجیوں کے حوالے سے جنگی جرائم کی تحقیقات کر کے انہیں سزا سنائے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور عالمی عدالت انصاف کی بقاعدہ جو فنڈنگ ہے وہ امریکہ نے روک لی تھی اب جب کہ طالبان کو پھنسانے ہے تو اس لیے عالمی عدالت انصاف کا جو ہتیار ہے وہ طالبان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے اور طالبان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اب ناظرین کا ہم بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ روس نے افغانستان کے جنگجوؤں کو یکرین جنگ میں اتارنا شروع کر رکھا ہے ایک بڑی خبر کے مطابق جو افغانستان کی سابق فوج تھی سابق اشرف غنی حامد کرزائی کے دور کی جو فوج تھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایسے سیکڑوں فوجی ہیں جو سابق افغان فوج کے ساتھ شامل تھے جو روس کی امام پر یکرین کی جنگ میں بھرتی کیے گئے ہیں اور ان کو یکرین کی جنگ میں اتارا گیا ہے جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی مخالفت میں افغانستان کے سابق فوجیوں کو روس استعمال کر رہا ہے اور روس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری ہمارے ساتھ یکرین کی جنگ میں شامل ہوگا تو روس اسے نیشنلٹی دے گا پیسے دے گا پراپرٹیز دے گا اور ہر طرح کی سہولت دے گا تو اس سوالے سے یہ بڑی خبر ہے کہ اب جو افغانستان کی سابق فوج کے لوگ تھے اور افغانستان کے جو موجودہ جنگ جو ہیں ان کو روس سے یکرین جنگ میں اتار چکے ہیں اس کے سنگین نتائج افغانستان کو آنے والے دنوں میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ایک اور بڑی خبر ناسیون اکرامہ آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کی طالبان کی انٹلینجنس فورس نے اور افغان طالبان کی فوج نے الفاروک یونٹ نے صوبہ حیرات کے اندر ایک بڑا آپریشن کیے ہیں اس آپریشن کے دوران افغان طالبان کو بھاری مقدار میں روسی ساختہ اصلحہ ملے ہیں یعنی آج سے تیس پینتس سال پہلے جو سوویت یونین کی فوجیں افغانستان آئی تھی اور انہوں نے جس طرح سے افغانستان کے اندر جگہ جگہ پر اصلحے وغیرہ چھپائے تھے وہ اصلحے کے زخائر طالبان کو ملے ہیں اسے پہلے پنجشیر کے اندر افغان طالبان روسی ساختہ میزائلوں کو پکڑ چکے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر آج سے پینتس چالیس سال پہلے کا جو روسی اصلحہ تھا وہ طالبان کو ملے ہیں اور اب حیرات کے اندر بقائدہ تصویریں جاری ہوئی ہیں جس میں الفاروق برگیڈ نے روسی ساختہ اصلحہ پینتس سال کے بعد پکڑا ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور روس نے افغانستان بھر کے اندر جو اصلحے کے دھیر تھے وہ بچھائے تھے اصلحے کے زخائر بچھائے تھے اور یہ اصلحہ خانہ جنگی کے لے استعمال ہونا تھا لیکن خوش قسمتی سے افغان طالبان کو یہ اصلحہ مل گیا ہے اب ناظرین کا ہم بات کریں گے کچھ دیگر خبروں کی ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ تاخار سے افغان طالبان نے پچھلے ایک ماہ کے دوران پچپن کے قریب جرائم پیشہ لوگوں کو گرفتار کیے ہیں جو مختلف جرائم میں ملوث تھے افغان طالبان بتاتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں چاہے چور ہوں ڈاکو ہوں اغواکار ہوں یا پھر منشیات فروش ہوں یا پھر اخلاقی اور دیگر جرائم میں ملوث ہوں ان کو گرفتار کر کے ان کو عدالتوں کے حوالے کے جاتے ہیں اور انہیں سزا دی جاتی ہیں دوسری جارب ناظرین اکرام ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان دنیا کے ساتھ تجارتی مراسم بڑھا رہے ہیں ایک بڑی خبر کے مطابق افغان طالبان نے بھارت کے ساتھ بقائدہ ائر کوریڈور تجارتی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ افغانستان اب بھارت کے ساتھ اپنی تجارتی جو معاملات ہیں ان کو بڑھا رہا ہے ایک اور خبر ناظرین اکرام افغانستان سے سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغان خواتین ہیں لڑکی ہیں ان کو طالبان نے نوکریوں کے اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے ہیں بتایا جاتا ہے کہ صوبہ جوز جان جو کہ شمال کی اندر ہے وہاں پر افغان طالبان نے ایک خواتین کو ایک بقائدہ اس کی اجازت دی ہے کہ وہ فیکٹریاں کھولیں اب خواتین نے لڑکیوں نے فیکٹریاں کھولی ہیں جس میں ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالر خرچ ہوں گے اور اس کے ذریعے سے بارہ سو سے زائد جو ملازمین ہیں ان کو روزگار ملے گا اور افغان طالبان بتا رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر تجارت میں کوئی قدغن نہیں ہے چاہے عورتیں ہوں چاہے لڑکیاں ہوں وہ تجارت کر سکتی ہیں مرد کر سکتے ہیں اور خواتین کو نوکریاں بھی افغان طالبان کی جانب سے دی جا رہی ہیں بھارہ نظرکہ افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ اور اپ ڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں ہیں اس حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے پہنچائیں یہ ویڈیو آم کر دیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو فالو کر لیں اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ